بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے رضا اللہ ایسی ہستا مسکراتہ و آباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں بہت ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اور یہ میری اپنی آزمودہ ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو بھی انشاءاللہ یہ ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ایک فیٹ کٹر ڈرنک بن رہا ہے آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں ان کا فیٹ بہت زیادہ ہے ایکسٹرا فیٹ بہت زیادہ ہے ویٹ بہت زیادہ ہے تو ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ ایک سمپل سا سولوشن ہے اور اس کو ہماراں سے ایزیلی گھر میں بنا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کوئی اور چیز نہیں یوز کریں گے آپ اسی کو ہی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے اور آپ کو جب بھی ایسا فیل ہوگا کہ آپ کا ویٹ بڑھا ہے تو آپ یہ ایک کپ ضرور اپنے روٹین میں شامل کر لیں گے تو یہ اتنا ایفیکٹیو ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر صرف چار چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ چار چیزیں ہماری کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں نہیں تو ہمیں ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہیں یہ تو یہاں میرے پاس کڑی پتے ہیں تقریباً بیس سے پچیس عدد میں نے کڑی پتے لے لی ہیں ڈرائے فارم میں میرے پاس آپ فریش بھی لے سکتے ہیں اور ڈرائے بھی آپ لے سکتے ہیں دونوں ہی صورتوں میں یہ ایزیلی ہماری ریمیڈی میں یوز ہو سکتے ہیں ون ٹیسپون میں نے سونف لے لی ہے اور یہاں پر ایر پاس ایک ٹکڑا ہے ادرک کا یہ بھی ہمارے فیٹ کو کاٹنے کے لیے بہت زیادہ پاور فول ہوتا ہے اور چوتی چیزیں میرے پاس یہاں پر تلسی کے پتے تلسی کے پتے یہ کہ ہمارے گھر میں تو نہیں موجود ہوتے لیکن ایزیلی ہماری پنسار کے دکانوں سے یہ ایزیلی مل جاتے ہیں اور اگر ہم تھوڑے سے مطلب کہ اگر ہم بچاس روپے کے بھی لیں تو کافی ساری کونٹیٹی میں یہ ہمیں ملتے ہیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو اس کو بھی آپ ضرور لیجئے گا لے کر آپ سٹور کر لیجئے ان چیزوں کو تو آپ اس کو ریگولر اپنی ڈرنک بنا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کا ریزلٹ خود دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بہت زیادہ پاور فول ہے اس ڈرنک کو کیسے بنائیں گے ہم تو یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ پانی لے لیں گے اور ڈیڑھ کپ میں یہاں پر پانی لینا ہے اور اس پانی کے اندر ہمیں یہ سارے چیزیں ڈال کر پکا لینا ہے یہ جو اتنی کونٹیٹی میں نے جو بتائی ہے ان چیزوں کی یہ ایک کپ ڈرنک کے لیے ہے تو یہ سارے چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب چولے پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پر ہم اس کو اتنا پکا لیں گے کہ یہ اس کا جو ارکے ان سارے چیزوں کا اچھے سے اس پانی میں نکل آئے اور یہ پانی ہمارا پک کر ڈیڑھ کپ سے ایک کپ ہو جائے تو اتنا مطلب ہم اس کو پکائیں گے دو سے تین بوائل ہم اس کو دیں گے اور یہ ہمارا ایک کپ رہ جائے گا اور یہ ہماری فیٹ کٹر ڈرنک بن کر تیار ہو جائے گے تو اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ یہ سارے چیزیں ایک جگہ کر کر آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں اور آپ اس کو روزانہ ایک کپ رات کو کھانے کے بعد پیجئے اور آپ خود ریزرٹ دیکھیں گے اس کا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سمپل سی ایک ڈرنک ہے اور اس کے اتنے سارے کمالات ہیں کہ یہ آپ کو کونسٹیپیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی شکایت کو دور کرتا ہے اور آپ کے ویٹ کو بھی آپ کے منچہ ہے ویٹ پر لا سکتا ہے یہ بس آپ کو کرنا یہ ہے یہ ڈرنک ہمارے تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے انچان لینا ہے اور اس کو ہم شروع میں ہم پییں گے اس کو پندرہ دن تک ریگولر اور رات کو کھانے کے بعد ہم نے اس کو پینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا گرم پینا ہے تھنڈا کر کے نہیں پییں گے اتنا گرم پینا ہے کہ یہ ہمیں گرم فیل ہو تھنڈا کر کے پییں گے تو یہ ہمیں وہ ریزرٹ نہیں دے گا گرم پییں گے ہمیں گرم لگے تو اس کے ریزرٹ جو ہیں کافی اچھے آئیں گے تو اس کو ہم نے گرم پینا ہے اور اس کو ہم نے ریگولر ایک کپ پینہ ہے تو آپ اس کا خود درد دیکھیں گے آپ کا بیلی فیٹ آپ کا جو ایکسٹرا فیٹ بھڑ جاتا ہے آپ کے عام کے پاس سے آپ کی بیک سائیڈ پر فیٹ ہو جاتا ہے تو یہ سارے فیٹ کو یہ دور کرے گا اور آپ کی باڈی جو ہے گی وہ بالکل من چاہی آپ کی بن جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے اور یہ میری اپنی آزمودہ ریمیڈی ہے مجھے جب بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرا ویٹ جو ہے بڑھ رہا ہے تو میں اس ریمیڈی کو شروع کر دیتی ہوں تو آپ نے سٹارٹ میں پندرہ دن پینا ہے اس کے بعد آپ ہفتے میں بے شک دو دن پیجئے لیکن آپ اس کو چھوڑیے گا نہیں آپ اس کو پیتے رہیے اس کی پینے کے ساتھ آپ کو کسی بھی چیز کے کھانے پینے کی ڈائیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں کھانا پینا چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسی لیے اس کو پینے کے لیے جب ہم اس کو پینے گے اس کو یوز کر لیں گے تو پھر ہمیں ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا آپ بے شک سب کچھ کھائیے لیکن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے تو آپ کو ویٹ کی جو پرابلم ہوگی ویٹ جو ایکسٹرہ بھڑ جاتا ہے ہمارا اس کی پرابلم ہوگی ختم ہو جائے گی تو آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ